آج کی پریزنٹیشن میں ہم ای پیل کی گریس اینڈ کرٹیسی ایک سائزز کریں گے نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے گریس اینڈ کرٹیسی ایک سائزز گریس اینڈ کرٹیسی عزت و تقریم کو کہتے ہیں یہ تمام وہ ایک سائزز ہیں جس میں بچہ دوسرے لوگوں کے ساتھ یا دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے اس میں ہم بچے کو تمیز سکھاتے ہیں سلیکہ سکھاتے ہیں اور ایک معاشرے کے اندر اور ایک انوائرمنٹ کے اندر اپنے محول کے اندر اس کو رہنے کا ایک سلیکہ آتا ہے تاکہ اس کو دوسروں کو عزت دینی آنی چاہیے اس کو اپنی لیمٹس کا پتہ ہونا چاہیے اس کو دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہم بچے کو ان ایک سائزز کے اندر سکھاتے ہیں گریس اینڈ کرٹیسی ایک سائزز کے اندر جو پہلی ایک سائز ہے وہ اپننگ اینڈ کلوزنگ ڈور ہے یہ بہت سیمپل ایک سائز ہے اس میں جی میں کیا کرتا ہوں اس میں پریزنٹیشن یعنی آپ تین سے چار بچوں کے ساتھ یا آپ کلاس میں کافی سارے بچوں کے ساتھ بھی یہ کروا سکتے ہیں ایسا دور آپ چوز کریے جو کہ وہ ہر کی طرف کھلتا ہو اور آپ نے جو ہے پھر اس کے ہینڈل کو اس کو بچوں کو موف کروانا سکھانا ہوتا ہے یعنی پروپرلی پورا ہینڈل آپ نیچے کر کے کھولیں گے اور اس کے بعد پروپرلی آپ اسے کھولتے چلے جائیں گے جب تک وہ پورا کھول جائے گا اور آپ سٹیپ آؤٹ کریں گے اور بچوں کو بھی کہیں گے کہ سٹیپ آؤٹ ہو جائے یعنی یہ اوپننگ ہو جائے گی اور اسی طرح سے پروپرلی کلوزنگ کرنا بھی سکھائیں گے کہ پورا ہینڈل کو آپ نیچے کی طرف پریس کریں گے اور آرام آرام سے اپنی طرف دور کو لے کر آتے جائیں گے جب تک لیچ میں جو اس کا ہک ہے وہ نہ آ جائیں کلک کی آواز نہ آئیں کلک کی آواز نہ آئیں اور پھر بہت آرام سے اس کے ہینڈل کو چھوڑتے ہیں تاکہ بچے بھی کیر کریں اور آواز کم سے کم منمل آواز میں آپ یہ کام کرتے ہیں اور بچوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو دروازہ بند ہوتا ہے آپ نے اس پر ناک کرنا ہوتا ہے اوپن کرنے کے لیے دوسری طرف اجازت لینے کے لیے اور اس کے بعد یہ اس کی ڈیٹیل ڈیمنسٹریشن جو ہے آپ ہمارے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس ہماری اپیل تھرٹی سکس پاسنگ پوائنٹڈ اوبجیکٹس اس میں بھی بچے کا انٹریکشن دوسرے بچوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز وہ پاس کرنی ہے جس کے پوائنٹڈ ایجز ہیں اور وہ آپ اگر پوائنٹڈ ایجز دوسرے بچوں کی طرف کریں گے تو وہ اس چیز کو لیتے وقت اس کا نقصان ہو سکتا ہے اس کا کنٹرول آف ایجر یہ ہے کہ فالنگ آف اوبجیکٹ جو بھی چیز پوائنٹڈ آپ یوز کر رہے ہیں وہ نیچے نہ گھرے اس کی پرزنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو سیزر ہے اس کے جو دو ہولز ہوتے ہیں اس کو بہت آرام سے آپ نے پکڑنا ہوتا ہے پکڑنے کے بعد آپ نے اپنی ہینڈ کو جو پوائنٹڈ ایریا ہے اس کے اوپر ریپ کرنا ہوتا ہے اور تب آپ نے سامنے والے بندے کو دینا ہوتا ہے اور ان کیس آف زیادہ پوائنٹنگ ہے تو آپ نے ہاتھ کو ریپ نہیں کرنا اس کو آپ نے جو پوائنٹڈ ایریا ہے اس کو آپ نے اپنی طرف بھی نہیں کرنا اور دوسرے بندے کی طرف بھی نہیں کرنا اور تب آپ پاس کرتے ہیں اس کو اور جب آپ پاس کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرا بچہ وہ بھی اسی طرح سے پاس کرنا سیکھتا ہے اور اس کی بھی ڈیٹیل ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ آپ ہمارے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں اور وٹس اپ کے ویڈیو پروک میں بھی موجود ہیں نیکسٹ ایکسرسائز ہماری ایپیل تھرٹی سیون گریٹنگ این ایڈر پرسن کے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اسلام دعا کیسے ہوتی ہے اس میں جی پوائنٹ آف انٹرس لکنگ نیچ ایڈرز آئیز ایس ڈیر گریٹنگ جیتر جب بھی آپ دوسروں کو ملتے ہیں تو ان کی ہمیشہ آنکھوں میں دیکھتے ہیں ایک دفعہ دیکھتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی بڑھے ہیں تو پھر آپ عزت و تقریم کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اس میں پریزنٹیشن یہی ہے کہ آپ صبح کے وقت سرکل ٹائم میں یہ چیزیں کروا سکتے ہیں بچوں کو اور گریٹنگ گیس کرنے سے پہلے آپ نے بچوں کو وہ الفاظ سکھانے ہوتے ہیں جس طرح ہیلو ویلکم اسلام علیکم اس طرح کے گوڈ مارننگ بلکل اور نام لینا بھی یعنی آنٹی انکل یا مام یا میڈم جو بھی آپ دن کو گریٹ کر رہے ہیں ان کو آپ ان کا نام لیتے ہیں یا ان کا وہ بتاتے ہیں بچے زیادہ سیکھتے ہیں دیکھ کر کہ جب آپ ان کے ساتھ اس طرح کریں گے صبح اسلام علیکم کریں گے ہیلو علی ہاور یو تو یہ گریٹنگ وہ بھی خود بخود سیکھ جائے گا آپ کو بتانے کی ضرورت پر نہیں تینکیو نیکس ایکسائز ہے یوز اف تینکیو اور یہ گریس اینڈ کرٹیسی کی ایکسائز ہے اس میں میجک ورڈز ہم یوز کرنا سکھاتے ہیں بچے کو اور یہ بھی وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بتانے سے نہیں سیکھتے بچے بلکہ وہ جب دیکھتے ہیں یہ کام ہوتے ہوئے تو وہ خود بہت یہ چیزیں سیکھتے ہیں یہ روز مرہ آپ نے ان کو بچوں کو بتانا ہوتا ہے اور سپیسیفکلی اگر آپ نے کچھ گلاس میں تھینکیو یا ویلکم کا کوئی ٹاپک پڑھانا ہے تو آپ ایک فلاور باز لے لیں یا آپ کینڈیز لے لیں اور بچوں کو آپ دسٹریبیوٹ کرتے جائیں اور ان کو بتائیں کہ جس وقت آپ کو کچھ چیز دیتے ہیں کوئی تو آپ نے ان کو تھینکیو کہنا ہوتا ہے اور ان ریٹرن جب آپ تھینکیو کہتے ہیں تو آپ نے ویلکم کہنا ہوتا ہے نیکسٹ ایکسرسائز ہماری ایپی ایل تھرٹی نین پاسنگ تھو اگروپ آف ویپل کے ایک لوگوں کا زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا بچے کلاس میں زیادہ کھڑے ہوئے ہیں یا کوئی بڑے کسی پارٹی کے دوران یا گھر میں کھڑے ہیں ان کے بیچ میں سے گزرنا ہو تو کیسے گزرا جاتا ہے نیکسٹ ایپی ایل فورٹی ہے اس میں سٹینڈنگ این ایکیو کے کتار کیسے بنائی جاتی ہے اور اس میں پوائنٹ آف انٹریسٹ جو ہے وہ یہ ہے ویٹنگ فار یا ٹرن کہ اپنے باری کا انتظار کریں آپ کے اندر صبر و تحمل آئے اور سوشلائزیشن سیکھیں کہ آپ گروپ میں رہ کر کیسے اپنے کام کرتے ہیں ایپی ایل فورٹی ون یہ کفنگ ہے سنیزنگ ہے یہ بھی گروپ میں بچے کرتے ہیں ان کو قرائی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کف کرتے ہیں تو کیسے آپ نے اس خانسی سے جو مو سے جو چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں ان کو کیسے آپ نے کور کرنا ہوتا ہے اسی طرح سنیز کرتے وقت آپ نے کیسے آپ اپنے سنیز کو کور کرتے ہیں جی میم کیسے کرتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ ہاتھوں سے کور کرتے ہیں یعنی ہاتھ کو آپ پنچنگ سا بنا لیتے ہیں جس طرح سے یہ آپ تصویر میں بھی ہے اور کف کو کیچ کرتے ہیں یا سنیز کو کیچ کرتے ہیں لیکن اس سے جرمز بہت ہاتھ پہ لگ جاتے ہیں تو آپ اپنی کوہنی کا سائیڈ والا حصہ لے کے آپ نے اس میں کیچ کرنا ہوتا ہے تاکہ جو بھی جرمز اور جو بھی آپ کے مو سے اگر کوئی تھوپ بغیرہ نکل رہا ہے تو وہ آپ کے کپرنگ کے سپے لگ جائے جاکہ دوسروں کو نہ اسے پریشانی ہو جی اس کا ڈیمو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز بلکو کلیرلی سمجھ آ جائے گی ایک سیز 42 ٹیبل مینرز یہ بھی ایسی ایک سیز ہے جس میں بچوں کا دوسرے لوگوں کے ساتھ اور دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے یہ بھی سوشلائزیشن کی ایکسرسائز ہے اس میں بھی آپ پیشنس اور انگریس انڈ کرٹیسی دوسروں کو عزت کرنا سیکھتے ہیں اور ٹیبل مینرز سیکھتے ہیں اور اس میں جو کنٹرول اور فیرر خیال رکھنے والی چیزیں ہیں کہ کھانا گھرے نہ کوئی پلیٹ میں کھانا بچنا نہیں چاہیے کہ ہمیشہ آپ اتنا کھانا لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے اور چبانے کی واضح نہیں آنے چاہیے موں بند ہونا چاہیے چبانے کے لیے اور اپنی باری کا انتظار کریں کھانا لینے کے لیے اور ایج اس کی 3 years onward ہے جی میں اور ہمیشہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور نوالے بہت چھوٹے استعمال کرتے ہیں اور نیپکنز بھی اس میں یوز کرتے ہیں اور جس وقت آپ لوگ بچے کھانا ختم کر لیتے ہیں یہ بہت اچھا آپ کروا سکتے ہیں جس وقت آپ لوگ بچوں سے لنچ کرواتے ہیں اور وائنڈ اپ ضرور کروائیں جگہ کو ساف ضرور کروائیں آج ہم نے grace and courtesy exercises پڑھی ہیں جو ویڈیو ڈیمانسٹریشنز ہیں وہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے پر دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس یوٹیوب ایکسس نہیں ہے وہ ہمارے وٹس اپ کے ڈیمو گروپ میں کو جوائن کریں اور اس میں آپ کو فری ڈاؤنلوڈز ان تمام exercises کے اویلیبل ہیں اس کے علاوہ ان تمام exercises کو آپ کو گھر پر پر پیکٹس کرنے چاہیے اور جب آپ کورس پر آتے ہیں یا ورکشاپس کے دوران آپ کو یہ تمام exercisesیں یہاں پر پیکٹس کروائی جاتی ہیں thank you very much موسیقی